ناظرین پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پہ کرونا کے سب سے زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار آٹھ سو چھانوے نئے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں ہی اٹھ سٹھ امواد کرونا کے باعث ریپورٹ ہوئی ہیں ٹوٹل جو کیسز کی تعداد ہے وہ نوے ہزار دو سو نوے بتائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹوٹل امواد ہیں وہ ایک ہزار آٹھ سو اٹیس ہیں ایک طرف کرونا کی وجہ سے یہ جو جانی نقصان ہو رہا ہے جو لوگ اس کا شکار ہیں جس انداز میں ہسپتالوں پہ اور ڈاکٹرز پر بوجھ بڑھ رہا ہے وہ اپنی جگہ اور دوسرا جس کا ذکر وزیراعظم عمران خان برملہ کرتے رہے کئی دفعہ انہوں نے کیا آج بھی جب وہ اپنی ٹائگرز فورس سے بات کر رہے تھے تو اس چیز کا ذکر انہوں نے کیا کہ میشت کو کس طریقے سے بری طرح یہ متاثر کر رہا ہے اور آج ہی جو وزارت خزانہ کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ایف بی آر کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ تین ہزار نو سو پانچ ارب روپے تک گر سکتا ہے اور صرف یہی نہیں کرونا بہران کے باعث وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ تیس لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں سو میشت کے ساتھ کیا یہ کرونا کر رہا ہے یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن ایک ایسے وقت میں جب خود کرونا کی وجہ سے جو مشکلات ہیں معاشی طور پر جس کا اعتراف حکومت کرتی دکھائی دے رہی ہے وہی پر پاکستان سٹیل میلز کے نو ہزار سے زائد ملازمین کو حکومت نے خود فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب آگے چل کے اس پر ہم پروگرام میں بحث کریں گے کہ واقعی اس وقت نشکاری سے بہتر کوئی فیصلہ شاید نہ ہو لیکن اس وقت کے اندر یہ فیصلہ کرنا اور وہ جو ملازمین جن کو فارغ کیا جا رہا ہے جن کو گولڈن ہینڈ شیک دی جا رہی ہے کیا مناسب تھا لیکن جو اوورال پاکستان سٹیل میلز کے حالات ہیں ذرا اس پر ایک نظر اگر دوڑائیں تو جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے بھی آئی ہیں کہ سٹیل میلز کا جو قرضہ ہے وہ دو سو گیارہ عرب ہے اس وقت اور ایک سو چھتر عرب کا خسارہ ہے پھر جو منافع ہوا تھا سٹیل میلز کو وہ بھی خسارے میں دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو کے درمیان ہم نے دیکھا کہ چلا گیا دو ہزار پندرہ میں اس سٹیل میلز کو بند کر دیا گیا اور پھر جب سے اس سٹیل میلز بند ہے اس کے بعد ساڑھے پانچ سال سے پینتیس عرب روپے جو ہیں وہ تنخواہوں کی مد میں دیے جا چکے ہیں اب یہ جو گولڈن ہانڈشیک کا سلسلہ ہے اس میں سٹیل میلز ملازمین کو اوسطن تئیس لاکھ روپے دیے جائیں گے جو کہ وزیر سنت و تجارت حماد اظہر نے کہا ہے اور کچھ ایسے ملازمین ہیں جن کو عویس لیوں کے گریڈ اور سکیل کے بنیاد پر ستر لاکھ روپے بھی ملیں گے اب یہ جو پارٹنرشپ کی جا رہی ہے جس کو پرائیوٹائزیشن کہہ رہے ہیں یا جو پرائیوٹ کمپنیز کے ساتھ اب اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں حکومت کی طرف سے جو شفافیت کی بات کی جاتی ہے کہ کیا آیا بائر اس کا ڈھونڈ لیا گیا ہے کہ ایسی سٹیل میلز جو بلکل بند پڑی ہے اس کو جب تک آپ ری سٹرکٹرنگ کی طرف نہیں جائیں گے ری ویمپ نہیں کریں گے تو آویس لی وہ کوئی خریدے گا بھی نہیں آج ایک اور چیز پر بھی بات کریں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ماضی کی حکومتوں نے سٹیل میلز کے ساتھ غلط کیا یا اس ٹائم پہ نشکاری ہو جاتی تو بہتر تھا یا سیاسی بنیادوں پہ بہت زیادہ غیر ضروری بھرتیاں اور تائناتیاں جو ہیں وہ سٹیل میلز میں ہوئیں سو جو بہترین وقت تھا پاکستان سٹیل میلز کی نشکاری کا پرائیوٹیزیشن کا وہ دوہزار چھے کا تھا اس وقت سپریم کورڈ کی طرف سے اس فیصلے کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودری صاحب تھے تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا اس ٹائم پہ یہ سٹیل میلز جو ہے وہ منافع میں بھی تھی اور عارف حبیب کنسورشیم کو دی جا رہی تھی بائیس بلین سے زائد پر اور اس وقت اس کے جو شیئرز تھے ان کی قیمت بھی سولہ سترہ روپے پر شیئر کے حساب سے تھی لیکن سپریم کورڈ کی طرف سے اس فیصلے کو روک دیا گیا اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربو روپے اس سفید ہاتھی کو اس وائٹ الیفنٹ کو چلانے کے لیے لگایا گیا لیکن اس کا کوئی نتیجہ خاطرخواہ ہمارے سامنے نہیں آیا آج ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے رانہ مشہود احمد خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان مسلمنگ نواز کے چودری منظور احمد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان پیپورز پارٹی کے ہمارے صاحب آسم بھٹی صاحب بھی موجود ہوں گے جو کہ پاکستان سٹیل میلز لیبر یونین کے پریزیڈنٹ ہیں اور قبل شعظب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی ایمینے پاکستان تحریک انصاف پہلے تو میں قبل شعظب صاحب ہمیں جوائنگ کر چکی ہیں ان سے بات کرتی ہوں کہ یہ چلیں ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ پرائیوٹیزیشن کے علاوہ شاید اس سفید ہاتھی کو چلانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے لیکن ایک ایسے وقت میں جب ایک پینڈمک کا سامنا ہے وزیراعظم عمران خان خود یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ اپنے کاروبار جاری رکھیں ملازمین کو تنخواہیں بھی دیں اور چھوٹے اور آسان شرائط پر جو ہے سٹیٹ بینٹ کرزے بھی فراہم کر دے گا تو وہاں نو ہزار سے زائد ملازمین کو فارغ کرنا خود حکومت کی طرف سے ایسے ٹائم پر صحیح ڈیسیزن ہے بسم اللہ الرجیم تینکیو بری مچ سادیہ دیکھیں تین چار پوائنٹ سے کوئکلی میں بتا دیکھتی ہوں جو ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے ان کو گولڈن ہانڈشیک ہے نہیں تئیس لاکھ روپیہ آپ نے ذکر کیا بھی تئیس لاکھ روپیہ جو ان کے بنتے ہیں اور ایک اچھے مطلب طریقے سے یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک دم سے کہا گیا ہے کہ ٹرمنیشن لیٹر کے اب آپ گھر بیٹھے اور کوئی فاکے کریں تئیس لاکھ اس وقت لوگوں کو پانچ ہزار چار ہزار بھی اچھا سیکنڈ بات یہ ہے کہ کچھ کو ستر لاکھ روپیہ بھی مل رہا ہے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ سالوں سے جس کارخانے میں وہ کام کر رہے ہیں وہ کارخانہ بند ہے وہ ڈیڈ ہے اور اس بند کارخانے کی پیمنٹ جو ہے اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت دے رہی ہے تو حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کا پیسہ ایکسچیکر منی میرا اور آپ جو ٹیکس پیر پانچ سالوں میں پچپن ارب روپے کی ادائیگی ہو چکی ہے پچپن ارب ایک ہے پینتیس ارب ایک ہے پچپن ارب جو اس کے مسلینیس اوپر خرچے بند کے اور اس کے علاوہ پینتیس ارب صرف تنخواہوں کی بات میں گئے ہیں ٹیک ہے جی تو اب یہ نو ہزار لوگ جن کو گولڈن ہانڈشیک ملا ہے جن کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پیسوں کو سمار کریں اور اپنے بزنسے شروع کریں کی اگلی تین سالوں کی ایڈوانس تنخواہیں دے دی گئی ہیں اس کے بعد اب وہ کہیں بھی اور بھی نوکریاں کر سکتے ہیں اور جگہوں پہ وہ جا سکتے ہیں تو نمبر ون یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے نکالانی جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پورٹرے کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے ساڑھے چار سو ارب کا خسارہ سٹیل مل کا فور ففٹی بلین کا دو ازار ساتھ میں یہ پروفٹیبل اس پہ تھی پروفٹ دے رہی تھی دس ارب روپیہ پہلے دو ارب تھا پھر دس ارب روپیہ دے رہی تھی پھر ہمارے بہت زبدست قسم کے جو ہکمران ہیں ڈیمو دیموکریٹس ہیں ایکسپیرینسد ہیں زبدست بزنس کے ماسٹر مائنڈز ہیں نو ہزار پرسنٹ ان کے اپنے بزنس میں اضافہ ہوا دو ہزار ساتھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک اور پھر دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک والوں کا بھی اسی طرح کا پروفٹ میکنگ ہے یعنی ان کی دس دس بہنسوں نے بھی ہزاروں ہزاروں لیٹر دودھ دیا جس سے وہ اربوں پتی بن گئے اس ملکی پولٹری ان کے ہاتھ میں تھی اس ملک کا ہر بزنس ان کے ہاتھ میں تھا اور ایک فیکٹری سے ایک ایک فیکٹری سے جن کی پچاس پچاس فیکٹریوں بنی وہ پاکستان کی ایک سٹیل مل کو اس قدر ڈبو کے گئے ایک ایک نے تو بلکل ڈبو دیا اور دوسروں نے بند کر دیا میں صرف سوال یہ پوچھنا چاہتی ہے پی آئیے کو دیکھ لیں ریلویز کو دیکھ لیں آپ کو یہ وہ بہت سارے سات سو ارب روپیا خسارے میں صرف چھے پاکستان کی انٹیٹیز لیکن آپ لوگ جس میں نمبر ون پہ سٹیل مل اب جو آپ بات کریں گی جو وزیراعظم صاحب کی آپ نے بیان دکھایا اور اسد عمر صاحب کا بیان دکھایا دیکھیں جس ٹائم پہ وہ اسیمبلی کھڑے ہو کے بات کرے تھے مجھے نہیں معلوم ہے اس وقت اسمبلی کا حصہ نہیں تھی موسٹ لائکلی ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس وقت ہوگا کہ بھئی اس طرح پہ جب سٹیل مل کے ملازمین احتجاج کر رہے تھے تو آپ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس وقت کھڑے ہوئی تھی اب جو پاکستان کی دو ہزار پندرہ سے بند ہے سٹیل مل دو ہزار بندرہ تو ابھی چھوڑے نا دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے آپ مجھے صرف یہ بتانے کہ جو دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک سٹیل اصد عمر صاحب بھی بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہیں نکاتا کہ چلا لے ہیں آپ میرا یہ ویڈیو کلیپ ریکارڈ کر لیں میں ان کو غلط کہہ رہی ہوں میرے صرف ایک آرگیومنٹ سولنے اس وقت پاکستان کی جو ہمیں جو ملی معیشت جب سترہ پچیس جولائی کے بعد وہ پاکستان کے محروضی حالات اور اس وقت کی جو ڈسیئن میکنگ ہے حکومت نے پریزنٹ میں رہ کے جو کام کرنا ہے وہ یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ ابھی آپ نے ساڑھے چار سو رب روپیہ اور اس کے اوپر لگانا ہے لیکن ابھی بھی اس وقت جو عوام کے حالات ہیں اس کو خراب کرنا ہے وہ بات آپ کی ضرورت ہے رانا صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ذرا بتائیے گا ویسی ماضی کی حکومتوں کو مورد الزام ٹھیرایا جا رہا ہے غیر قانونی طور پر وہ کہتے ہیں اور سیاسی بھرتیاں بھی بہت ساری ہیں انزام نہیں ہے فیکٹس ہیں چلیں فیکٹس کہہ لیں آپ بلکل کہہ لیں وہ لیکن یہ جو حکومت کی طرف سے اب اقدام لیا جا رہا ہے پرائیوٹائزیشن کا اس پہ بھی ظاہر ایک بند مل کو ایک بند کاروبار کو تو کوئی خریدے گا بھی نہیں اس میں بھی آپ کو الڑی پیسہ لگانا پڑے گا اس کو ریوام کرنے کے لیے اس کی ریسٹرکچرنگ کے لیے پھر ہی جا کے بات بنے گی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ عمران خان نکال اگر کہنا ہے نا کہ کوہ سفید ہوتا ہے وہ کہاں چٹا ہے تو انہوں نے صبح سے شروع ہو جانا ہے کہ جی بلکل اس کی تاریخ نکال لیں اس میں دیکھ لیں اور جو پیچھے کالا رہا وہ بھی اپوزیشن کی وجہ سے کالا رہا لیکن اب وہ سفید ہو چکا ہے مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کہاں پر پہنچا دیا آپ نے میشت کا بیڑا غرق کر دیا آپ یہ کہتے ہیں ابھی آپ جو پہلے بھی انٹرو میں کہہ رہی تھے کہ عمران خان صاحب آج کرونا وہ کیا ٹائگر فور سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی میشت کرونا نے تباہ کر دی یہ جھوٹے لوگ اور نالائک اور نا اہل لوگ پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں جو لوگ دو ہزار اٹھارہ سے انیس تک جھوٹ بولتے رہے کہ جی ڈی پی کی گروت تین پرسنٹ ہے وہ جب فگرز آئیں تو وہ ون پوائنٹ نائن پرسنٹ اور جب آپ اس طرح کی جھوٹ اور فج فگرز اس لیول پر بیٹھ کر دیتے ہیں تو اس کا اثر پورے ملک کی جو اکانومی ہے پورے ملک کی معیشت کے اوپر پڑتا ہے تو خدا کرو آپ سے کچھ بولنا چاہ رہی ہے چلیں آپ کا الزام ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں فرض کر دیں آپ مجھے صرف بتا دیں کہ دو ہزار پندرہ میں سوال ہے چھوٹا صاحب آپ جھوٹے نہیں آپ دبار بھی ہیں آپ کی رائکوں کی ایک چلیں وہ آپ جب پروف کریں گے تو دیکھیں گے ابھی تو اعلام جیسا شخص جس کی ڈیڑھ پونے دو کروڑ انکم زو کرتا ہے ڈیڑھ پونے دو کروڑ اور اب اربوں پی میں چلا گیا باقی ان کو ملے چلتی ہیں جن کو پروفٹ ہوتا ہے امران خان کو کہاں سے پروفٹ ہو رہا ہے کہاں سے اس کو آ رہا ہے کہ اس کے احساسے بڑھتے جارہے ہیں ان کی تو حکومت خود پروفٹائزیشن کے لیے تھی سادھی ابزال صاحب اگر پروگرام میں تو اس طرح کائے نہیں ہوں مجھے بہت جواب دینے آتے ہیں نہیں رانا صاحب آپ بات مکمل کریں گے تو پھر میں جاؤ بلکل وہ آپ اسے سوال کرنا چاہ رہی تھی اسی لئے میں نے کہا کہ وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں اپنا آرگومنٹ مکمل کر لیں پھر میں چودیس آپ کے طرح جاؤں گے دیکھیں سوال سوال آج ہم سے نہیں سوال قوم ان سے پوچھ رہی ہے آج جو اموات ہو رہی ہیں جو کرونا کے اوپر ابھی اس پر بھی بات کریں گے فیلال سٹیل مل کے اوپر میرا شرف اتنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ پر جھنڈا اٹھا کر پہنچ جاتے تھے اداروں کو کام نہیں کرنے دیتے تھے سٹیل مل کے اوپر یہ جو جلسے جلوسوں کی آپ تصویریں دکھا رہی ہیں یہ کیا کرنے جاتے تھے وہاں پر یہ وہاں پر صرف اور صرف امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے جاتے تھے حکومت کے ہر رٹ کو چیلنج کرنے جاتے تھے یہ یہ تخریب کاری کرنے جاتے تھے انہوں نے پوری کوشش کی پچھلے پانچ سالوں کے اندر کہ جو بھی انیشیٹیو گورنمنٹ لے رہی ہے اس کو یہ سیبوٹیج کریں اور آج اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے آج یہ پاکستانی قوم کے مجرم ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پر کھڑے ہو کے ہر اس انیشیٹیو کی مخالفت کی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ریاستی اداروں کو آپ چیلنج کرنا شروع کر دیں آپ بلوں کو جلانا شروع کر دیں آپ سبل نافرمانی کی بات کریں قوم بھولی نہیں ہے آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جس کلچر کو متعرض کر آیا آج اس کی وجہ سے پاکستان تھا آپ اتنے گھبراتے ہیں لوگوں نے جھوٹ بلکے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ تو حکومت کر رہے تھے آپ تو بڑا زبردست گورنمنٹ میں چودری صاحب کی طرف ذرا جاؤں پہلے پہلے میں چودری صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے لیکن ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے بھی بہت تاخیر ہو چکی ہے ایک طرف یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ سٹیل میل کو چلانے کے لیے عرب و روپیہ اس میں جو ہے وہ ڈالا گیا لیکن یہ نہیں چلی اور بہترین ٹائم جس کا ذکر آپ لوگ مختلف حوالوں سے کرتے بھی ہیں چیف جسٹس افتخار محمد چودری کا یہاں پر بھی انہوں نے ہی یہ اوورٹرن کر دیا تھا سٹیل میل کی پرائیوٹائزیشن کا فیصلہ دوہزار چھے میں جب واقعی منافع میں تھا اور بک سکتی تھی اور بائیس بلین سے زائد جو ہیں وہ تقریباً سٹیل میل ہانڈوور کی جاری تھی اس میں عارف حبیب کنسورشیم کو تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی کافی تاخیر ہو چکی ہے دیکھیں پہلے تو سادیا ایک دیکھنا پڑے گا کہ سٹیل میل کو لوگ صرف ایک سٹیل میل سمجھتے یہ سٹیل میل نہیں ہے یہ ایک پاکستان کا اور یہ باہت مل ہے جس کی اپنی ریلوے کی پچڑی ہے جس کی اپنے جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں وہ اس کے اپنے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی زمین ہے جس پہ نظر ہے ان کی کہ وہ زمین کو ہتھیا کر وہاں پہ پہ پسا نہیں کیا کرنا چاہتے کبھی مجھے یہ بتائیں کہ منافع میں تھی تو سب کیوں بیٹھی جاری اگر آج یہ بہانہ کیا جا رہا ہے کہ سکارے میں ہے تو اس لیے بیٹھ رہا ہے یہ ایک خاص گروپ ہے دونار سے میں آپ کو یاد ہوا میری بڑی مشہور سپیچ تھی قومی اسمبلی کے اندر سٹیل میل کے اوپر اور میں بھی کیا تھا پھر مجھے مطرمہ بیٹھ سیونٹی فائی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ دیے جا رہے تھے اس کنسورشیم کو سو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر منافع میں تھی تو پھر کیوں دے رہے تھے سیونٹی فائی پرسنٹ میں وہی عرض کر رہا ہوں دیکھیں آہ تیل میل نے بیسک آپ کی جو سکر ہے اس کو چلانا ہے اب سوال یہ ہے اور وہی گروپ تھا اگر آپ دیکھ لیں آج کون گروپ ہے وہی گروپ پھر مفتا اسماعیل صاحب آئے ہم نے رشیہ کے ساتھ دوبارہ ایم او یو سائن کیا تھا آپ نکلوا کے دیکھ لیں پاکشن پیٹر پارٹی نے اس کی ایکسپینشن کا پانچ سو پچاس ملین ڈالر میں رشیہ اور اس کو موڈنائز کرنے جا رہا تھا اس کو اور ایکسپ کرنے جا رہا تھا لیکن چونکہ وہ ایک خاص لوگ ہے جب مفتا اسماعیل صاحب آئے تو وہی گروپ پھر ان کے پیچھے ہو گیا اور مفتا اسماعیل پہ دور میں یہ بریک ایون پہ آگئی تھی نو پروفیٹ نو لاؤس پہ آگئی تھی انہوں نے اس مل کو بند کرنیا اس کے بعد آپ کون ہے آپ پھر وہی کروپ ہے لیکن اس میں ایک کا اضافہ ہو گئے اضافہ کس کا ہو گیا ہے یہ جو حماد عزر صاحب ہے یہ خود سیل کا بزنس کرتے ہیں کون سیل کیسے یہ تو کلیس اوپ انٹرس آگیا ہمیں بڑا دعوے کرتے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ سیل مل کو آج بھی چلایا جانا چاہیے دوسری میری گزارش کی ہے یہ ای سی سی کون ہوتی ہے سیل مل کا فیصلہ کرنے والی اور سپریم پورٹ میں کہاں کہا ہے کہ مجھے بتا دیں یہ تو کوئی سنٹیمٹر میں چلا جائے یہ سپریم پورٹ کے اس فیصلے کو اس اضافہ کو یا اس بات کو غلط انٹرپریکٹ کر رہے ہیں اب آپ کو یونین والے بتائیں کہ صرف اس میں ای سی سی کی بجائے تی سی آئی میں لے کر جائے اگر آپ اس کا اس کے متعلق کوئی بھی نمبر ون نمبر ٹو اب عمران خان صاحب نے جو کہا تھا ہم اس کو پرائیبٹائز نہیں کریں گے ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے دو سو ایکسپرٹ ہے وہ کدھر رہے دو سو ایکسپرٹ کیوں جود بولا تھا اور اچھا دومار صاحب نے چلی اچھا لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ حماد عزر صاحب کے حوالے سے کہ ان کا خود سٹیل کا بزنس ہے تو اس لیے وہاں پر بھی آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلاش آف انٹرسٹ بنتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے مجھے ایک بریک کے لیے جانے بریک سے واپس آ کے ہم اپنے ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے سٹے ٹیونڈ موسیقی موسیقی ویلکم باک پروگیم میں ایک بھر سے خوش آمدید حکومت کی طرف سے جو سٹیل میلز کی نچکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں آسم بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ یہ جس طریقے سے قبل صاحبہ نے بھی کہا اور حکومت کے مختلف لوگوں کی طرف سے اپنے بیانات سنے ہوں گے کہ ہم تو گولڈن ہانڈشیک دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل ہی نکال دے رہے ہیں فارغ کر رہے ہیں اور دوہزار پندرہ سے سٹیل میلز بند ہے سو وہاں آبیسلی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے فارغ بیٹھے میں ملازمین اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کا ویو جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی گولڈن ہینڈ شیک نہیں ہے یہ ہمارے اپنے پروڈن فنڈ اور گریجوٹی کی پیسے ہیں سب سے پہلے یہ چیز واضح ہونے چاہیے یہ کل سے جو ہے اسی طرح کی بات کی جاری گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں نہیں ہے ہمارے اپنے پروڈن فنڈ اور گریجوٹی کی صورت میں پیسے ہیں اب می رے کو میری بعرہ سال سرلسیس ہوگا س ٹی میل میں میری شہر سھاڑے چالھ کروڈے میں بنتے ہوں تو میری پروڈن فنڈ اور گریجوٹی ہے نا تہلیس لاکھ بنتے اور نا ستہ لاکھ بنتے جو کی کریب وہ بھی اپنے پیسے اس میں اس میں گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمیں پیسے ڈے رہی ہیں دوسری compart ہی کہ ہم جو ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب آج دن سے پہلے عصد عمر صاحب اور عبران خان صاحب آتے رہے سٹی میل اور وہاں آتے سنیری خواب دکھاتے رہے کہ ہم مینجمنٹ لگائیں گے ہم اس کو سٹی میل کو چلا کے دکھائیں گے وہ ریکارڈ پر چیزیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی تو ہم صرف ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سٹی میل کو چلانے کی کوشش کی کیا آپ نے سٹی میل کو کوئی بیل آؤٹ پیکج دیا اور جو دوہزار پندرہ میں سٹی میل بند ہوئی چلتی سٹی میل کو چلتی سٹی میل کو گیس کی ذریعہ بند کیا گیا تو یہ حکومتوں کی ناہلی ہے مزدوروں کی اس میں کوئی ناہلی نہیں مزدور تو آج بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے ہم بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے ہر مزدور کام کرنے کے لیے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے ہمارے سٹی میل کے دو ایمپلائز کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہارڈ اٹیک سے کہ کل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک جو ہے ابھی بھی ہارڈ اٹیک کی صورت میں ایڈ میڈ آسپیٹل میں تو اس کرونا جیسی وباہ میں جہاں پہلی اتنے بیروزگار ملازمین ہو رہے ہیں تو یہ کیسے سہ سکتے ہیں اس فیصلے کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملازمین دوہزار پندرہ سے سٹی میلز کے بند ہونے کے بعد جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ آج بھی کام کرنے کو تیار ہیں لیکن کوئی اس کو دوبارہ سے چلانے کی سٹریٹیجی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی طرف سے نہیں بنائی گئی کبھی ذکر نہیں ہوا بلکل ایسے ہی لیکن اسٹی میلز کے ملازمین گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے اسٹی میلز کے ملازمین اپنی ڈیوٹی پر جاتے رہے ہیں اسٹی میلز کے کچھ دپارٹمنٹ جو سٹیل سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ آج بھی چل رہے ہیں ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ چلنا ہے ٹی پی بھی چلنا ہے وارٹر پلانٹ چلنا ہے ٹرانسپورٹ کا چلنا ہے ہمارے باقی منٹیننس کے پلانٹ چلنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسٹی میلز بلکل بند پڑی ہے اور لوگ کرو بیٹھے ہیں لوگ جاتے ہیں یہ کرونا کی وجہ سے جو چھٹیاں دی گئیں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے اس کے ہو ٹھیک ہے وہ لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ گولڈنڈ ہانشیک ہے میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں پاکستان سٹیل میلز کے حوالے سے آپ نے کافی ریسرچ بھی کی ہے کافی لکھا بھی ہے کیا آپ واقعی پرائیوٹائز ہو جانا چاہیے پاکستان سٹیل میلز کو پہلے تو بہت سیدھا سا سوال آپ سے یہ ہے میرا دیکھیں اس وقت جو بڑے سوالات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو الیکشن کا منشور آیا تھا پی ٹی آئی کا اس میں تین کمپنیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا اس میں پاکستان سٹیل تھی پی آئی ای تھی اور پاکستان ریل بھی تھی اور وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ان تینوں کمپنیوں کو ٹھیک چلایا جائے گا ان کے اوپر منیجمنٹ بدلی جائے گی پھر اسد عمر صاحب وان ریکارڈ ہیں وہ جب سٹیل میل میں گئے تو انہوں نے کہا مزدوروں سے کہ اگر کسی سٹیج پہ ان کو یہ چوائس کرنی پڑے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں یا سٹیل میل کے مزدوروں کے ساتھ رہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پک کروں گا کہ میں پاکستان سٹیل کے مزدوروں کے ساتھ رہوں گا پھر اگرس دوہزار اٹھارہ میں الیکشن جیت گئے حکومت بن گئی اس کے بعد اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں یہ وعدہ کیا گیا کہ پنٹالیس دن میں رضاق داؤد صاحب کی جو چیئرمن میں چیئرمنشپ نے کمیٹی بنائی ہے وہ پنٹالیس دن میں ایک عملی جامعہ ایک آپ کو پیغام ایک آپ کو منصوبہ دے دے گی مل چلانے کا پھر پنٹالیس دن گزر گئے ای سی سی کی طرف سے ایک اور وعدہ کیا گیا کہ آپ پنٹالیس دن تو نہیں اب ساٹھ دن ہمیں دے دیں اور ایک منصوبہ سامنے لائے جائے گا اور مل کو چلایا جائے گا اب اچانت یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ نو آزار تین سو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے دیکھیں اس میں اصل ایک معاملہ تو یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فیصلہ سازی کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کیا وہ سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے یا کوئی نی جرک ریاکشن آتا ہے کوئی کان میں کوئی بات بول دی جاتی ہے اور اس کے نجزے میں ایک فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو یہ لگ رہا ہے ایسے ہے کہ سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی دوسری چیز آپ ذہن میں رکھئے کہ سن دو ہزار سے لے کے سن دو ہزار ساتھ تک یہ سٹیل مل منافع بخش پروجیکٹ تھی مشرف صاحب کا زمانہ تھا اور کوئی ایک سال میں نے ہر سال چک کیا ہے وہ ساتھ آٹھ سال جو گزرے کسی ایک سال میں بھی سٹیل مل میں نقصان نہیں کیا اور جو ایکیوملیٹر پروفٹ تھا ان ساتھ آٹھ سالوں کا وہ بیس عرب روپے کا منافع تھا اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی پیپس پارڈی کی حکومت آئی کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں ہے جس نے نقصان نہ کیا ہو ہر سال نقصان ہو رہا ہے اچھا اب یہ جو نقصان ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کیسے منافع سے خسارے میں گئی یہ کیس ٹڈی بنتی ہے کہ ایک پروجیکٹ جو بیس عرب روپے کا منافع بخش دکھایا اس نے وہ پیپس پارڈی کی حکومت میں سو عرب کا نقصان کیسے کر گیا پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی نواز شریف صاحب کے زمانے میں ایک سو چالیس عرب کا نقصان کیسے کر گیا ایک منافع بخش پروجیکٹ ہے دیکھیں اب بنیادی طور پر میں اس حق میں ہوں کہ حکومت کو بزنس نہیں کرنا حکومت کو حکمرانی کرنی ہے تو ان کو یہ پرائیوٹائزیشن کرنی ہے لیکن اب دو بائیس مہینے گزرے پی ٹی آئی کی حکومت کو پچپن عرب روپے کا نقصان ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صرف سٹیل میل کا آپ نے پچپن عرب روپے کا نقصان کیا اور بائیس مہینے کے بعد آپ بیٹھے اور آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم نو ہزار تین سو لوگوں کو نکالے جا رہے ہیں اچھا اس میں اصل معاملہ سٹیل میل کا نہیں ہے ماملہ ہے اٹھارہ ہزار چھے سو ساٹھ اکڑ زمین کا ٹھیک ہے اب وہاں پہ دو سے تین کروڑ روپے اکڑ بھاؤ ہے زمین کا اب سوچئے کہ پانچ سو عرب روپے کی زمین بن رہی ہے اب اس سے فائدہ کون سائے گا یہ بنیادی سوال ہے روک سب سٹیل میدیس میں پہلے کول صاحب ہے اس کا ذرا جواب دے دیں بہت سائی چیزیں کہ پیپلز پارٹی کے ٹائم پر جسنا روک سب نے بھی کہا کہ سو عرب نقصان ہوا پھر نون لیگ کے دور حکومت میں ایک سو چالیس عرب اور آپ کے بائیس تئیس مہینوں کے اندر جو ہیں وہ پچپن عرب روپے کا نقصان ہوا اٹھارہ سو ایکڑ زمین کا معاملہ تو یہ واقعی جو عمران خان صاحب بہت سارے مافیاس کا اور کارٹلز کا ذکر کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہیں لوگ جن کا کونفلیکٹ آف انٹرسٹ پی ہے چودہ منظور صاحب نے بھی حماد عظیر صاحب کی طرف اشارہ کیا اٹھارہ ہزار ایکڑ زمین جو ہے وہ اس کے پلوٹ بنا کے کوئی جنہوں نے اس کو بیچنا ہے یا پرائیوٹائز کرنا ہے ان کو توفے میں تو نہیں دیا جا رہا ہے ہم نے کوئی بلاولہ اس توڑی بنانا ہے کہ چھے ازار آگاز کی آس پاس کی ساری زمینوں پر قبضہ کر لیں اٹھارہ ایکڑ زمین جو ہے وہ سٹیل مل کا حصہ ہے سٹیل مل کا حصہ ہے سٹیل مل ایک ایسٹ ہے اور سٹیل مل ایسٹ ہے پاکستان حکومت پاکستان یعنی کہ عوام آف پاکستان کا اگر تو یہ بکتی ہے یا پرائیوٹائز ہوتی ہے یا اگر وہ زمین بھی بکتی ہے جس کا مجھے بھی کنفرم نہیں ہے تو وہ تو نیشنل ایکس چیکر میں آپ کے پیسہ جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کے محل نہیں بننے والے سرے محل نہ انہوں نے بنانے نہ بنائے ہیں پہلے بھی جو انہوں نے جتنا پیسہ کمائے ہیں وہ وزیراعظم بننے سے پہلے کا ان کا گھر ہے اور جس زمانے میں انہوں نے خریدا تھا وہ ان کی حاکلال کی کمائی ہے جو وہ باہر سے یہاں لے کر رہے تھے جس کی ساری پرچیاں چالیس سال پرانی سکسٹی انہوں نے ٹرازیکشن ڈیڈز جو ہیں وہ ساری سپریم کورٹ میں جمع کرا کے سادق اور امین کا سٹیمپ لے کے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے وزیراعظم بننے سے پہلے یہ والے حالات نہیں ہے کہ یہاں پہ آٹھ بہنزو سے ہمارے تین کڑوڑ اپیا مہینے کے ہماری کمائی ہو رہی تھی لہٰذا جو بھی ڈیڈ ہوگی اور دوسرا یہ ہے میں آپ کو ایک اچھی بات اور خوش خبری بھی بتا دوں منڈے پہ آج انہوں نے اظہار کیا منڈے سے ان سارے ٹاپکس پہ کمیٹی بیٹھے گی پورا پورے دن ایلوکیٹ کریں گے اس میں ٹڈیڈل پہ بھی بات ہوگی اس میں سٹیل میل پہ بھی بات ہوگی اس میں اور نیشنلیشن سے اس میں بات ہوگی یہ بات کہ کوئی پلاننگ باقاعدہ منصوبہ نہیں تھا اور یہ تین جن کا ذکر ہم نے انٹرو میں بھی کیا تھا تین ادارے جن کا آپ منشور میں اور پرائیوٹائزیشن ان کو ریوام کرنے کا آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا دیکھیں پی آئیے کو ریوام کرنا شروع کیا پی آئیے کے خسارے میں کمی آئی اس کے حالات کافی بہتر ہوئے دوسرے کو بھی کیا لیکن سٹیل میل میں اگر کوئی ریزنز آج حماد عظر صاحب نے دیئے ان کا اپنا الحمدللہ سٹیل کا جو کاروبار ہے وہ بہترین چال رہا ہے ہم نے اب ویسے ان کو مشورہ دیئے ہم نے تمام اپنے منسٹرز جو بزنس کر رہے ہیں ان کو مشورہ دیئے کہ تمام اپنے بزنسز ختم کر کے صرف بہنسوں کو رکھنے کا اور اس کا کاروبار شروع کریں کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت زیادہ پروفٹیپل ہے ایک حضر آپ کے پاس فیکٹریوں تو پچاس ہو جاتی ہے فرض کریں ڈاکٹر فاروق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جانا پڑے گا گو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نی جرک ریاکشن تھا کوئی باقاعدہ منصوبہ حکومت کا نہیں تھا لیکن اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر کیا کریں خود پروپوز کیا تھا ٹھیک ہے ان کی بات سنیں جی بات اب صرف اتنی سی ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہنسوں کا بزنس دیکھیں جھوٹ اس حد تک بولیں جو برداشت ہو سکے شہباز شریف صاحب نے تو کبھی بھی انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کا کیٹل فارم ہے لیکن یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ان بہنسوں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں یہ بہنسوں کی بات ہو رہی ہے سلائی مشینوں کی بات نہیں آ رہی جو عربوں روپیہ علیمہ باجی کو دے گئے اور دوسرا یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے جو ہے بنی گالا بن گیا وہ جس طرح بنا وہ بھی اب قوم کے سامنے یہ پلیز ٹوکا نہ کریں اگر آپ نے اس طرح شو کرنا ہے تو میں اس میں آئندہ نہیں بیٹھوں گا سادیہ صاحبہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھیں ہاؤس نمبر ٹو لین ون زمان پارک میں جو عمران خان کا گھر جس پہ دس کروڑ روپیہ اب لگ کر بن گیا وہ پیسے کہاں سے آئے عمران خان کی تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے اور جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ دو ہزار تیرہ تک جو بندہ اپنے ایسیس کی سوکت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو نوائی تھا اپنے تین عرب کے ایسیس شو کرتا ہے وہ کہاں سے آگئے تو یہ سلائی مشینیں ہیں یہ زمان پارک کے گھر یہ ایاشیاں قوم کو اب کوئی پتہ یہ جتنی ایٹی ایمز آپ نے لگائی نہیں ہے اور ان ایٹی ایمز سے عمران خان ساری عمر بچارہ چندوں پر ہی چلا ہے اب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چندوں پر چلتا ہے لیکن اب نظر آیا کہ نہیں وہ پورا اپنا حصہ لیتا ہے اور یہ حصہ قوم کو بتانا پڑے گا اور جہاں تک سٹیل مل کی آپ بات کر رہی ہیں سٹیل مل کے اوپر دیکھیں یہ کونسی حکومت ہے نہ جس طرح فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیفرنٹ فورمز ہوتے ہیں وہاں پہ ڈسکیشنز ہوتی ہیں ڈسکیشن کر کے پھر ایک فارمولا سامنے لائے جاتا ہے یہاں پر تو بیٹھ کر فیصلے ہو گئے آپس میں بندر مانٹ جس طرح آٹا چوری چینی چوری کے اندر ان کے لوگ نکل کر سامنے آئے جس طرح ڈالر کی قیمت بڑھانے میں انسائٹ ٹریڈنگ میں ان کے لوگوں نے پیسے کمائے جس طرح آپ عدویات میں ان کے لوگوں نے پیسے کمائے اس طرح اب سٹیل مل بھی یہ بھوکے ننگے لوگ جو مشرف دور میں بھی پاکستان کو لوٹ کر کھاتے رہے یہ وہی ٹیم ہے جس نے اس وقت بھی لوٹ مار کی اور یہ مختلف جماعتوں کا حصہ بن کے آج پھر یہاں پر بیٹھیں اور یہ سارے لوٹیرے لوٹنا چاہتے ہیں پاکستان میں دن بدن غربت بڑھتی جانی ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ آخر اس سے فائدہ کن لوگوں کو ہوگا مشرف کے دور میں تو یہ پروفٹ دے رہی تھی آپ کے دور میں بند ہوگی وہ بھی بتاتے ہیں چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے ایک کوئی ایک بریک اور اس کے بعد واپس آکے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back پروگیم میں ایک بار پھر خوش آمدید کرونا وائرس کی ہم نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا برے حالات ہیں پاکستان کے کس طریقے سے چوبیس گھنٹوں کے اندر مزید بہت زیادہ کیسز بھڑے ہیں اب چودی سب آج وزیراعظم جو ہیں وہ اپنی ٹائگر فورس سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کرونا سے متعلق وہ آگاہی بھی عوام میں فراہم کریں گے راشن کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ بھی ہوگا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر بھی رکھیں گے کہ کہیں پر اگر چیزیں مہنگی عوام کو بیچی جا رہی ہیں تو وہ بھی ٹائگر فورس کرے گی اور صرف یہ ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹڈی دل کا معاملہ ہے وہ ٹڈی دل بھی ٹائگر فورس پکڑے گی تو آپ کو لگ رہا ہے ٹائگر فورس پھر آنے والے دنوں میں پاکستان کے سارے معاملات جو ہے حل کر دے گی جس طرح ایسا انہوں نے حل کر دی ہیں دیکھیں نا ابھی یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جا کر باہر پہ کامس کم پسٹیل مل کے گیٹ پہ جا کر عمران خان مافی تو مانگے نا لوگوں سے جو جھوٹ بولا تھا انہوں نے ایک بات دوسری بات باقی بھی ایسے جھوٹ بولے ہوئے یہ بھی بھرم بہت جلدی پوچھنے والا ہے آپ کھلنے کے انہوں سے آپ کے اس میں اکبر اسبابر کہتا ملینز آف ڈالرز آئیں آئی تک نہیں بتا رہے ایک بات دوسری بات میں نہیں کہنا چاہتا جس طرح سے یہ باتیں کرتی ہیں کہ وہ سلائی مشینوں سے کمائے ہوئے پیسوں سے امریکہ میں فلیگ باچی تو دنیا میں کوئی اور نہیں خرید سکا یہ خرید سکتے ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کرونا کے ایشو پہ یہ سنجیتہ پہلے دن سے نہیں تھے اور نہ ٹریٹیزال سے ٹریٹیزال کو آپ کو یاد ہوگا پچھنے سال زرزائی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ بڑی تباہی آنے والی ہے آپ جائیں آپ کیا اندازہ آ رہے ہیں پچیس سے تیس سی سن پورٹ شورٹیج ہو جائے گی اور دوسرا اگر دیکھیں جو برازیل کا صدر ہے اس نے معافی مانگ لی کیونکہ وہ لوگ ڈاؤن میں نہیں گیا تھا اس نے جو لوگ ڈاؤن کا وزیر تھا جو لوگ ڈاؤن وزیر سیتھ ہاؤس کو سیکھ کیا تھا آج کے صالت میں ہے آج کل کل ہی آپ ذرا ابھی نکال کے دیکھیں سویڈن کا جو ہیلس منسٹر ہے اس نے لوگوں سے معافی مانگ لی ہے کیونکہ باقی سکینڈن دنیا میں سب سے زیادہ پارک اپٹا جو ڈاؤن ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ سویڈن میں ہیں کیونکہ اس نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا تھا اور باقی سکینڈنیویم کنٹریز نے لوگ ڈاؤن کیا وہاں پہ بچ گئے اب یہ بات یہاں پہ یہ باہر باہر ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے پاکستان کوئی چائنہ نہیں ہے سویڈن نہیں ہے انگلینڈ نہیں ہے امریکہ نہیں ہے تو بیٹھے نام بھی تو ہے نا ہمارے جیسے ملک اس نے بھی تو کیا نا دس کروڑ کی آبادی نے اور وہاں پہ تین سو کیسز آئے تو میں یہ ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو لوگوں سے جھوٹ بولے ہیں جھوٹے واہدے کیے ہیں یہ کیا ٹائگر فورس کا تماشا بنایا گیا ٹھیک ہے یہ کرونا لوگ ڈاؤن ٹائم پہ نہیں کیا یا پھر لوگ ڈاؤن میں رسٹریکشنز جو ہیں وہ لیفٹ کر دی اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے یہ ٹڈی دل کے معاملے پہ الگ بحث ہو سکتی ہے لیکن ایک سوال میں نے جو جی جی مکمل کر لیا سو جھوٹے بھی اور سو پیاز بھی اور سو جھوٹے بھی اب یہ لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں گے لیکن آپ کو انکنٹرولی بل ہو چکا ہے ساری سبائی کر دی ہے اچھا جائیں گے پہلے دن سے اس مولے کے ٹیپ ایگزیکشنز سے چلیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں گے کبل صاحبہ ایک سوال کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز چیخ چیخ کے بول رہے ہیں ہم اپنے ٹاک شوز میں بھی جب ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں تو وہ بار بار لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر سے بہتر تو اس معاملے میں کوئی بھی عوام کو اویرنس فراہم نہیں کر سکتا یہ ٹیڈی دائل ٹائگر فورٹ سائٹ پہ کریں گورنر ہاؤس پنجاب میں ٹک ٹاکرز کو بلا کے کہا جاتے ہیں عوام کو اگاہی فراہم کریں مطلب یہ یہ سنجیدگی کالب ہے تو آپ خود اس پہ پہ ہس پڑی ہے دیکھیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے میں ہاں ساپ کے ایکسپریشن پہ رہی ہوں اور جو چودری صاحب باتیں کرے ہیں سو لٹر تے سو گنڈے آلی میں صرف اتنی بات کر لیوں چودری صاحب کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی جس نے سندھ میں راشن تقسیم کیا بقول ابھی ان کے سپوکس پرسن بیٹھے ہوئے تھے کہ جی وہ ہم گھروں میں پہنچا کے آئے ناصر صاحب نے ناصر شاہ صاحب نے گھروں میں پہنچایا ہم نے ایک لاکھ سے اوپر کوئی یہ پروو نہیں کر سکے کہ ہم نے پہنچایا جن کو پہنچایا انہیں پتا نہیں کہ کب پہنچا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ کی حکومت یہاں چلا بھی رہی سندھ کا صوبہ جو ہے ٹک ٹاکرز رہیں بیٹھے میں سندھ کا صوبہ اسے لگتا ہے کہ مریخ پہ مریخ پہ اور ان کے پاس جن کے تھرو انہوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا تھرو جننات تو ہمیں پھر ہم ایسے کرتے ہیں ٹائگے فورس ختم کر کے جننات کی فورس لے آتے ہیں جو سندھ استعمال کر رہے ہیں کہ نہ وہ نظر آتی ہے نہ پتا لگتا ہے کہ کس وقت وہ جمع کرا کری جی جی وہ ڈیپٹی کمیشنر اس طرح پہنچایا وہ جنہوں نے یوسی کی لسٹیں دیئے نا اور جن جن لوگوں سادلی شاہ صاحب کی حکومت ہے یہ اس نے کھانے چلے ہمیں رانہ مشود صاحب سے مجھے لاسٹ لاکڈاون کرنے کے باوجود بھی نہ ان کے پاس کپیسٹی تھی نہ سسٹینبل ان کے پاس کوئی پولیسی تھی نہ بارہ سالوں میں انہوں نے کپیسٹی بلڈنگ ہم جو بات کہہ رہے ہیں پہلے ہی آگا ہی پیدا کرے ہیں ٹائگر فورس رہے ہیں وہ ٹیڈی دل پکڑیں گے میں لاسٹ کومنٹ آکھا رانہ صاحب بلکل ہے جی میرا کومنٹ صرف اتنا کومنٹ صرف اتنا ہے کہ ٹائگر فورس سب سے زیادہ ڈیسپریش رانہ سب کی بات سنیں ٹائم ختم ہو جائے گا پھر جی ٹائگر فورس جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس ویسے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں یہاں پر جو پولیو کی ٹیم ہے جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہاں پر جو محکمے جن کے اندر سوشل ویل فیر کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ٹیچرز موجود ہیں اگر ان کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا جاتا تو اویرنیس کمپین بھی ٹھیک چلتی کرونا کے خلاف جنگ بھی ٹھیک چلتی عمران خان صاحب کی تو بدنیتی اسی نظر آگی تھی جسے دن کرونا ٹائگر فورس بناتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو آپ کے حلقوں میں فائدہ دے گی تو اس موقع پہ بھی جب لوگوں کی زندگیاں دعو پہ لگی ہوئی ہیں یہ ابھی بھی حلقوں کا سوچ رہے ہیں بڑی محدود سوچ کے مالک ہیں لیڈرشپ کالٹیز جو ہیں ان کے اندر بالکل نہیں ہیں اور قوم کے سامنے یہ جماعت ایکسپوز ہو چکی ہے چاہے وہ معیشت ہے چاہے وہ صحت ہے چاہے وہ زرات ہے کہیں پہ بھی دیکھ لیں اور ٹڈڈی دل جو ہے ان کے اوپر دس کروڑ کا اگر موقع پر وقت پر سپریہ کر دیا جاتا تو یہ آٹھ سو عرب کی جو پروجیکشنز آ رہی ہیں زرات میں تباہی کی یہ نہ آتی تو ان نا اہلوں کے خلاف پرچے بھی ہونے چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھرانا چاہیے اس میک میں کے جہاز آپ پی چھوڑ کے جاتے ہیں اب بارہ میں سے جو تین بھی نہیں چلتے تھے اور وہاں کوئی پائلٹ بٹھائے ہوتے اور کہ پیسٹر بلڈنگ کی ہوتی تو پیر ہوتا جی لیکن یہ بڑا سیریس ماملہ ہے کہ جس طرح ان کی تو خالی زبانیں ہی تھی ان کو چیک کریں کہ ان کی پرفارمنس کی تمام ادارے تو آپ تباہ کر کے کیا گیا پاکستان مسلم لیگ کا نام پیٹی تلف لیگ ہونا چاہیے تھا شکریہ that's all for tonight i'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجے خدا حافظ